آپ نے دنیا بھر کی تمام جیلوں اور قید خانوں کے بارے میں سنا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو جس قید خانے میں لیے جا رہے ہیں وہ ان سب سے الگ ہے اس قید خانے میں زنجیر میں جکڑا ایک قیدی پچھلے بیس سال سے بند ہے اور وہ بھی بنا کسی قصور کے آپ خود دیکھئے کہ قانون کے دائرے کے باہر اس قیدی کے لیے کیسا قید خانہ تیار کیا گیا ہے موسیقی بیس سال جی ہاں پورے بیس برس بیت گئے پر انسانوں کی بستی میں رہنے والا ہمارے جیسے ہی اس ایک انسان میں نہ کبھی سورج کی روشنی دیکھیں اور نہ ہی چاند کی چاند دھولی ہوا میں سانس لینا کیا ہوتا ہے یہ بھی اسے پتہ نہیں کیونکہ اس قید خانے میں نہ تو سورج کو جھانکنے کی اجازت ہے نہ چاند کی کرنوں کو داخل ہونے کی جی نہیں یہ نہ تو جنگل میں پیدا ہوا کوئی جنگلی ہے اور نہ ہی تارزد یہ کوئی آدم خود یا خونخار مجرم بھی نہیں یہ بلکل ہمارے اور آپ کے جیسا ہی انسان ہے بس فق یہ ہے کہ ہم آزار ہیں اور یہ قید بیس سال سے اپنے ہی خرم اپنوں کے ہی ہاتھوں قید اور وہ بھی بغیر کسی جرم ہے ذرا اس کا بھلیا دیکھیں بڑھے ہوئے دانی بڑھے ہوئے ناخو اپنے ہی دنیا اپنوں کو ٹٹولتی یا معصوم آگی اور یہ خاموش زبان ہے اسے ایسا بنا دیا گیا ہے جیسے یہ ہم انسانوں کے بیٹ کا ہے ہی نہیں آپ شاید یقین نہیں کریں گے بیس سال کے قید میں اس سے اس کے چلنے کی طاقت تک چھین لیں یہ اپنے پیروں پر آخری بات قریب چھے مہینے پہلے کھڑا ہونا اس کے بعد سے بس یوں ہی پیٹھا رہتا ہے شاید قید میں اسے یہ بھی بھولا دیا کہ پیروں سے چلا بھی جا سکتا ہے ویسے بھی اس چھوٹے سے قید خانے میں بیس سال تک یہ چلتا بھی تو کبھی پیروں کے ساتھ ساتھ وقت نے اس کی زبان کی تھار کو بھی مند کر دیا ہے بیس سال تک اکیلا رہنے والا باتیں بھی کرتا تو کس سے لہٰذا اس نے بولنا ہی چھوڑ دیا پچھلے تین سال سے کسی نے اس کی آواز تک نہیں سنی پر یہ شخص ہے کون کیوں اسے بیس سال سے یوں قید کر کے رکھا گیا ہے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اسے قید کیا ہے عمر قید کی سزا بھی اتنی لمبی نہیں ہوگی پھر اسے ایسی سزا کیوں آخر اس کا جرم کیا ہے موسیقی موسیقی